بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب میں کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کہی ہیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے یہ اہول مغرب ابھی تک نہیں سمجھ سکے یہ بہت قیمتی نالج ہے اگر ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سائنس کیا ہے تو ہم لوگ اس کو بہت زیادہ اچھی طرح سے کر چاہیں گے اور ہوا یہ کہ انہوں نے سائنس کو غلط سمجھا پھر وہ جو غلط اصول تھے سائنس کو اسی کے ذریعے سے سوشل سائنس کو چلانے کی کوشش کی اور اسی کی وجہ سے یہ کہیں نہیں پہنچ پائے ہیں تو اگر ہم صحیح سائنس کیا ہے اس کو سمجھ جائیں کیونکہ یہ ہماری اجاد ہے اس لیے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکنے ہیں اور تو پھر ہم جو صحیح اصول سے سوشل سائنس بنائیں گے ہم اس میں بہت ترقی کرتا تھے ہیں وہی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ اندھوں کی دنیا میں ایک آنکھ والا آ جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر سکتے اب اس کی کچھ تفصیل ہے کہ اس وقت تو یہ ہی ہے دعویہ ویسٹ کا یہ ہے کہ سائنس ہماری اجاد ہے اور یہ اپنا یعنی برطری کا یہ وہ بناتے ہیں کہ کیوں آنصل میں بات یہ ہے کہ ساری دنیا پہ انہوں نے یعنی ایسے ایسے مظالم کیے ہیں کہ ان کو بھی شرمندی ہوتی ہے کبھی کبھی زیادہ نہیں تو وہ کہتے ہیں تو اس کا ایک جسٹیفیکیشن ڈونڈتے ہیں تو اس کا ایک جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں کیونکہ ہمارے پاس سائنس ہے ہمارے پاس یہ اور کسی اور کے پاس سائنس نہیں ہے تو میکس ویبر جو کہ بہت کافی یعنی ان کا ریسپیکٹڈ سوشیالوجس نے کہا کہ یوروپینز ار یونیکلی کیپیبل اف یعنی عقل اور دماغ انہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ سائنس مسلمانوں کی ایجاد ہے تو اب یہ تو ایک تو ہے کہ پدرم سلطان بود یہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ بھئی ہاں پرانے زمانے میں ہمارے عواجداد نے سائنس ایجاد کیا تھا مگر اب ہم میرے پاس کچھ نہیں بل جو زیادہ قیمتی بات ہے اور جو اصلی بات ہے کہ ابھی تک ان کو چونکہ انہیں نے امپورٹ کیا تھا یہ مال ان کو ابھی تک سماج میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے جو ان کے حاصل ہوئی ہے تو یہ اس کے لئے میں نے کہا تھا کہ وہ میرا آرٹکل جو ہے وہ پڑھ کے آئیں تو لوگوں نے پڑھا ہے وہ آرٹکل جو اس میں میں نے اس کی تفصیل بتلائی ہے کہ کوپر رکس کو جو کو وہ اپنا دادا سمجھنے وہ تھے سیکنڈریٹ کپیس تھا اور یعنی یہ بات ثابت ہے یعنی ثابت اس طرح سے ہے کہ جو ڈائیگرام اس کی کتاب میں ہے وہ عربی کتابوں میں ملتا ہے تو یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس نے مہا سے لیا ہے مگر اس کی باوجود یعنی لوگ اتنے چوری اوپر سے سینہ زوری کہتے ہیں نہیں وہ بہت اقل مند آدمی تھا اس نے خود ہی اجاد کر لیا ہوگا ہاں مسلمانوں نے پہلے کیا تھا تو اس نے کہا تو اس نے انڈیپینڈنٹ ری ڈسکوری تھی چل ہم پرانی باتوں میں نہیں جاتے بات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے یہ جو راجو کی کتاب ہے اس سائنس ویسٹرن ان آریجن یہ بہت زبردست ہے چھوٹی سی کتاب ہے میرے پاس ہے اس کی سافٹ کاپی اس کو پڑھ لینا چاہیے تو اس میں آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس طرح سے ان لوگ نے چوری کی ہے اور ایک اور ہے یعنی تھیفٹ آف ہسٹری جو زیادہ مشہور ہے آسانی سے آویلبل ہے اس میں بھی یہی بات لکھی گئے کہ یورپینز نے بہت سارے سیویل آئین سے آئیڈیاز چوری کیے اور پھر یعنی چوری اس لی طرح سے کی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس منصوب کیا جو پہلا اڈاپٹ کرنے والا تھا تو اب ہم اس کی بات کر چکے ہیں کہ بیسکلی جو علم کا طریقہ جو گریکز نے ایجاد کیا وہ میتھمیٹکس تھا اور وہ اس کی بیسس یہی تھی کہ ایکسیمز سے شروع کرتے ہیں جو کہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتز ہوتے ہیں اور پھر سیلف ایویڈنٹ ٹروتز یعنی جو بات اقل یعنی فوراں ہی سنتے ہی سمجھ لیتی ہے کہ یہ تو حق ہے اور اس میں یعنی کوئی مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم لوجک استعمال کرتے ہیں کہ ان ایکسیمز کی بیسس پر ہم ایک بیلڈنگ چڑھائیں وہ تو یہ ایکسیومیٹک ڈیٹیکٹیو میتھڈ کہتے ہیں کہ ایک طرف ایکسیمز سے اس پر ڈیڈیکشن ہوتا ہے اس سے سارا سائنس چلتا ہے تو یہ میتھڈ جو ہے یہ جیومیٹری اور ماتھومیٹکس کے لیے اور کئی ایسے علوم ہیں لوجیکل جس کے لیے بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے تو یہ پلاتونک ورلڈ ہے اور اسی میں مارڈلز وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ امیجنلی آبجیکٹس سے ڈیل کرتا ہے جیسے پیرلل لائنز ہے دنیا سے نہیں ڈیل کرتا ہے تو گریگز کو چونکہ اس میتھڈ سے بہت کامیابی حاصل ہوئی تو جب وہ نیچرل سائنس کی طرف آئے تو انہوں نے یہی میتھڈ استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس میں ان کو بری طرح سے ناکامی ہوئی کیونکہ نیچرل سائنس کے لئے ایکسیومیٹک میتھڈ بلکل سوٹیبل نہیں ہے اور اس کی ایک میں طریقہ بتلا چکا ہوں ایک ایک یعنی دلیل بتلا چکا ہوں کہ صدیوں تک یہ بحث چلی کہ آنکھ سے روشن ہی نکلتی کہ آبجیکٹس سے نکلتی ہے کیونکہ یہ لوگ ایکسیومیٹک میتھڈ استعمال کر رہے تھے ایکسیومیٹک میتھڈ میں مشاہدہ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایکسیوم جہاں وہ سیلف ایویڈنٹ ہوتے ہیں اس حد تک مشاہدہ آتا ہے کہ ایکسیوم کو فریم کرنے میں آپ مشاہدہ استعمال کریں آپ دنیا دیکھیں اور کہیں کہ اچھا اس میں یہ بات بھیل ہے فنانچوس سے ہم نے ایکسیوم نکال دیا تو اس طرح کی ایکسیوم تھے کہ دنیا is the center of the world اور یہ ایکسیوم ہے جو انہوں نے بنایا ہے موشن کا کے اگر کوئی چیز ہے جو ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جا رہی ہے تو وہ بیچ کے سارے کوئی راستہ اختیار کرے گی تو اب بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی عجیب ہے کہ اس کے بارے میں ایکسیوم کوئی چلتا ہی نہیں تو جیسے کوانٹم تھیوری میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوانٹم states of energy ہوتے ہیں ایک سرکل ہوتا ہے اور دوسرے حصل کرتا ہے الیکٹرون ایک سرکل سے دوسرے طرح تک پہنچ جاتا ہے بھائی ایک کوانٹم جمپ جو کہ بیچ کے راستے میں کوئی کسی مقام سے نہیں گزرتا تو اسی لیے نیچر ایسا ہی ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی اقل میں نہیں آتی ہیں تو پہلے پہلے مشاہدہ کرو اور اس سے کوئی نتیجہ نکالو اور پھر اس نتیجے کی بنیاد پہ آگے چلو تو اب اس میں جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدہ کی بنیاد سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ کبھی بھی سیٹن نہیں ہوتا ہے جیسے کہ وہ بکری کا حال ہے کہ اس کا مشاہدہ جو ہے وہ ایک سیٹن ریزلٹ تک نہیں پہنچتا ہے تو سائنس جو ہے وہ انہیرنٹلی انسیٹن ہے سائنس ہے اس کے ساتھ ٹیمپراری ٹروتھ اپراکسیمٹ ٹروتھ اپراکسیمٹ ٹروتھ اپراکسیم ٹروتھ مگر ان لوگ نے چونکہ سائنس کو ورشپ کرنا شروع کر دیا انہیں کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے سائنس کے اندر کوئی نقص ہو یہ ہم نہیں تسلیم کر سکتے اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں سائنس جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور یونیورسل اور انویرنٹ ٹروتھ دیتا ہے اور اس سے بڑی بڑے غلطیں ہیں یہ ہمارا سیکر راجو جو ہے یہ ہندو فیزیسسٹ ہے اس نے کہا کہ نیوٹن نے جو غلطی کی یعنی نیوٹن کی تھیوری آگے جا کے غلط ثابت ہوئی آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ وہ لاؤز جو ہیں وہ یونیورسل نہیں ہیں اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ یونیورسل انویرنٹس ڈھونڈ رہا تھا اگر وہ یعنی تھوڑا سا سائنس کی حقیقت کو سمجھتا تو وہ یہ غلطی نہ کرتا تو گریکس نے امپریکل یعنی مشاہدت سے انکار کر کے ایک آئیڈیالوجی کو اپنا دین بنایا کہ جو ہم یعنی ایکسیمز ہیں اس پہ تو ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ یہ سیلف ایوڈنٹ ہے اور لوجک جو ہے وہ کمی دھوکہ نہیں دے سکتی اس لئے ہماری ساری باتیں جو ہے وہ انڈر پرسنٹ سرٹن ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائشی نہیں ایکانومیس بھی یہی بات کرتے ہیں تو یہ بات میں اب بدلا چکا ہوں اس لئے میں اس میں پھر سے نہیں جاتا تو بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے اندلس سے یورپ تک مہجا اب سوچ سمجھنی کی بات یہ ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کی چھ سات سو سال تک حکومت رہی ابھی تک یورپین کا عروج صرف تین سو سال کا ہے تو یہ ایک خائدہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا کی جو حکومت ہے وہ ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں کسی کی ہمیشہ نہیں رہتے تو چھ سو سال انہوں نے حکومت کی اس کے بعد پھر ان کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی عیش پرستی پیدا ہو گئی اور ایسے ایسے انہیں نے عیش کی انتظام کیا کہ آج بھی انسان دیکھے تو گنگ رہ جائے الحمرہ پیلس ہے اور تو قرطبہ لائبریری میں بہت بڑا خزانہ تھا کتابوں کا ساری دنیا سے اور مسلمانوں کے اندر پریجوریس نہیں تھی ہر جگہ سے یعنی چین سے آئی نالج وہ بھی پہنچ گئی ہندوستان سے آئی وہ بھی پہنچ گئی تو کیا ہے کہ علم جو ہے مسلمان کا کھویا و خزانہ جہاں سے مل جائے اٹھا لیں تو وہ قرطبہ جب ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ ان کا سائنس کا جڑ بنا پھر وہ قرطبہ کی لائبریری سے اچھا اس سے پہلے ایک اور کروزیڈز میں تولیڈو ایک جگہ ہے جو کروزیڈز نے کیپچر کی تھی اس میں ایک بہت بڑی لائبریری ان کے ہاتھ آئی تھی تو وہاں سے شروع ہوا علم کا داخلہ یورپ میں تاریخ ایجز جو تھی دارک ایجز وہ وہاں سے ختم ہوئی کہ ان کے پاس مسلمانوں کے کتابیں ہاتھ لگیں تو پھر انہوں نے سیکھنا شروع کیا مگر جیسا کہ میں نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ کاتھلک چرچ بہت ہی متاثر تھا تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں سے ہم نے کوئی چیز لی ہے کروزیڈز ہی یعنی مسلمانوں سے نفرت تو نہیں اس کی بینا پہ ہوئی تو پھر انہوں نے جب بھی جب مسلمانوں کے یا تو وہ انہوں نے اپنی طرف منصوب کر دیا کہ ہاں جو ترجمان ہے اس کو انہوں نے موجد بنا دیا ترجمانوں نے بھی چونکہ ان کا پرسیکوئیڈر نے اپنا کاپینگ چھپا دی اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکے فر سم ریزن تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے تو گریکس سے آئی ہے تو آگے کر دیا ہے پیچھے کر دیا ہے جو بیچ والا حصہ ہے اس کو ہٹا دیا راستے سے تو اس ہٹانے میں اور اس چھپانے میں وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے تو یہ پھر بھی جو وہاں کے سائزدان ہیں وہ پھر آخر کار جو ان کی ڈسکوریز تھی وہ کیتھلک چرچ کی ٹیچنگ سے ٹکرانے لگیں چھپاتے رہے جیسے یہ گیلیلیو آیا تو اس سے کافی مباسہ ہوا پوپ پوپ کا اس نے کہا دیکھو تم یہ کہو کہ سورج یعنی زمین کے گرد دھومتا ہے مگر اگر ہم فرض کر لیں کہ سورج سیشنری ہے اور زمین اس کے گرد گھمتی ہے تو جو کیلگولیشنز بنتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتی ہے میتھمیٹکس ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں میں تو یہ نہیں کہہ زمین سورج کے گرد گھمتی ہے تو اس پہ لڑائی تھی باریک تھی تو وہ اس کو قبول نہیں کیا ان لوگ نے تو جب اتنی بڑی لڑائی ہوئی تو ان دونوں میں آپس میں منافرت پیدا ہوگی سائنٹسٹس میں اور ریلیجن میں جس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں چنانچہ سائنس دانوں نے یعنی اپنی ایک مہم بنا لی کہ نہ صرف یہ کہ ہم ریلیجن سے یعنی انکار کریں گے بلکہ ہم ریلیجن کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ ایک بات مشہور ہے مغرب میں کہ ریلیجن جو ہے اور کبھی کبھی یہاں بھی نظر آجاتی ہے ہم کی کپی میں سے کہ ریلیجن انسان نے اس لیے ایجاد کیا کیونکہ اس کو نیچرل فینومینا نہیں سمجھ میں آتے تھے کہ بجلی کیوں ہوتی ہے اور بارش کیوں ہوتی ہے تو اس نے سب کو خدا کو منصوب کر دیا مگر اب ہمیں سمجھ میں آگیا اس لیے اب ہم خدا کی ضرورت ہیں تو یہ بے وقوب کی بات ہے ریلیجن کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ بارش اور ریلیجن کا مطلب ہے انسان کو انسان بننا سکھ لائے اور ہمیں وہ جو مسئلے ہیں ہمارے انسان کے کہ ہمیں اپنی فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے ہمیں تہذیب کیسے ہونے چاہیے معاشر دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہیں اس کے بارے میں سائنس ہمیں کچھ رہنمائی کر ہی نہیں سکتا ہے اس کے ڈومین ہی میں نہیں آتی ہے یہ بات تو اس بحث سے یہ مطلب نہیں مطلب یہ میرا یہ ہے کہ سائنسوں کے اندر سائنس دانوں کے اندر دین سے نفرت پیدا ہو گئی اور چنانچہ ان کی کتابوں میں یہ مل جاتی ہے اور اس کے یہ سب ٹیکسٹ میں میسیج ہے یعنی بین السطور یہ بات مل جاتی ہے اور چنانچہ ہمارے لوگ جو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی اپنے دین کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بتلایا کہ انسان کو اگر کوئی بہت بنی بنی چیز مل جائے مگر اس کو مینوفیکچر کرنا یہ ایک اور بات ہے تو جب سائنس پہنچا تو ان لوگ نے سوچا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کیونکہ پہلے ان کے پاس نہیں تھی ایسی چیز مشاہدے والی کی مشاہدے سے ہم تو پھر بیکن نے اس کا ان کا پہلا فلسفر آف سائنس ہے اور اس نے کہا کہ یہ سائنس جو ہے یہ انڈکشن پر مبنی ہے اور آج کل بھی بہت سارے لوگ اسی کو بلیو کرتے ہیں حالانکہ یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے سائنس کی تو بیکن نے کہا انڈکشن کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈیڈکشن ڈیڈکشن تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اکسیم سے اب انڈکشن اس کا ریورس ہے کہ ہمیں کوئی پیٹرن نظر آیا تو اس پیٹرن کی یعنی ایک یہ جو ڈیڈکشن ہے اس میں ہمارے پاس لاؤ ہے اور لاؤ سے ہم فیکٹس ڈیڈیوز کرتے ہیں اور انڈکشن اس کا اپوزٹ ہے کہ ہمارے پاس فیکٹس ہیں اور فیکٹس ہیں ہم لاؤ ڈیڈیوز کرتے ہیں بہت سارے فیکٹس ایک پیٹرن میں آگئے تو اس سے ہم نے ایک لاؤ نکال لی تو اس نے کہا کہ یہ سائنس ہے حالانکہ یہ نہیں ہے چنانچہ ابھی بھی اس مسینڈرسٹینڈنگ پہ اکانومیٹرکس بنی ہوئی ہے کہ اگر ایک پیٹرن ہے ریگریشن کیا ہے ایک پیٹرن ہے کہ ایک پیٹرن ہے یہ ریلیشنشپ ہے اب انڈکشن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ریلیشنشپ پاسٹ میں ہے تو یہ فیوچر میں بھی رہ گی یہ بالکل ہی بےوقفی کی بات ہے غلط بات ہے اس پہ میں نے بہت سوچا یعنی بہت زمانے تک کیوں کہ مجھے یہ بتلائے گیا کئی سالوں تک میں سوچتا رکھے کہ یہ کیا بات ہے مگر یہ ہی ہمیں سکھلایا گیا ایتانی میٹرکس میں اور اب جا کے بہت دنوں کے بعد مجھے سمجھ نہیں کیونکہ سائنس کی ان کو میس انڈرسینڈنگ تھی اور میں نے بھی یہی سیکھی میس انڈرسینڈنگ تو اس لئے مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ اصل سائنس کیا ہوتا ہے اب میں بتلاوں گا اب خو جا کے تو میرا ایک پیپر ہے اس پہ میتھوڈالوجیکل میسٹیکس اور ایکنومیٹرک کانسیکنسز اس میں میں نے بتلایا ہے کہ ایکنومیٹرکس یوں غلط بنیادوں پر قائم ہے اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان کی نالج جو ہے وہ پرفیکٹ ان ایٹرنل ہوتی ہونا چاہیے اس کو یہ اس کو نالج سمجھتے ہیں اور جو ایمپرفیکٹ اور ٹیمپریری ہے اس کو نالج نہیں مانتے اس کو سائنس نہیں مانتے اور اصل سائنس جو ہے وہ ایمپرفیکٹ صحیح ہو سکتا ہے غلط تو ہمیں کوئی اس کی تسلی اور اعتبار نہیں ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے دنیا چلتی ہے اور یہی سائنس ہے کہ ایک تو ان لوگ نے ابھی میں بس بتلا رہا ہوں کہ اس وقت مغرب میں کیا کیا مساندرسٹینڈنگز ہیں سائنس کی تو وہی ایک بیکن کی بات آئی کہ یہ انڈکشن تو یہ صحیح نہیں ہے this is not the correct انڈرسٹینڈنگ پھر انہوں نے اصل میں کیا یہ ایک philosophy of science میں کہ انہوں نے کہا کہ demarkation problem یہ بات بیان ہے پہلے سے انہوں نے تہہ شدہ کر لیا کہ religion اور science ڈیفرنٹ ہے تو اب بات یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو science اور religion میں فرق کیا ہے demarkation problem کہ ایک لائن بنا دیں کہ اس طرف کی چیز science ہے اس طرف کی چیز religion ہے تو اس کا انہوں نے ایک حل رونڈا ایک فلسفہ ہے جس کو logical positivism کہتے ہیں اور positive یہی کہتا ہے کہ science جو ہے وہ صرف مشاہدے پر مبنی ہے اور religion جو ہے وہ ایمان بالغیب پر مبنی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ logical positive صاحب نے تسلیم کر دیا کیونکہ یہ ان کے ایک دلی خواہش تھی سائنس اور ریلیجن کو فرق کر سکیں اور لاجیکل پوزیٹم سے یہ کیا جا سکتا ہے مگر لاجیکل پوزیٹم بلکل غلط ثابت ہوئی کیونکہ سائنس جو ہے وہ مشاہدے پر مبنی نہیں ہے یہ یہ اصل بات ہے جو ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں ہے کہ سائنس is not based on observations سائنس کیا ہے ہمیں پتا ہے نیوٹن جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایپل گرا چلو یہ سوری شاید مفروضی ہو مگر it illustrates the point ایپل گرا کیوں گرا گرایوٹی ہے گرایوٹی is a hidden unknown thing مشاہدے میں نہیں کہیں پہ گرایوٹی مشاہدے میں نہیں اسی طرح سے electrons ہیں کوئزار ہیں quarks ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو سائنس میں ہیں جو مشاہدے پر مبنی نہیں ہیں وہ theories ہیں جو ہم نے اپنے دماغ سے بنائی تو یہ جو چیز ہے اس کا یہ اطراف نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا idea پہلے سے set ہے کہ یہ اس کا ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ مشاہدے کو دیکھ کہ ہم اس کے پیچھے جو غیب ہے اس تک پہنچ پائیں وہ اس راستے کو بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو خدا کا proof کرنا بہت آسان ہے تو logical positive نے واپس یعنی جو بیکن نے بات کی تھی انڈکشن ہوتا ہے انہوں نے اس کو انڈکشن سے انہوں نے نکلا نہیں کیونکہ نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ ہے ہی نہیں سیٹن تو پھر انہوں نے کہا اچھا انڈکشن سے تو کام ہمارا نہیں بنتا ہے چاہ رہے تھے کہ سائنس کو سائنس سائنس کو کوشش رہی ان کی محنت رہی کہ کسی طرح سے بیکن کی بات کو تسلیم کر لیا سائنس انڈکشن پہ تو انہوں نے کوشش کی کہ انڈکشن کے ذریعے سے سائنٹی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اس میں ناکام ہو گئے تو پھر لوجیکل پوزیٹیوزم نکلا اور لوجیکل پوزیٹیوزم نے واپس ایکسیومیٹک ڈیٹیکٹیو مدھٹ تک پہنچا دیا مگر اس میں کچھ نئی کوششن کی ٹرک انہیں نے ڈالی جس میں ان کو غلط فہمی ہو جس کی میں نے تفصیل سے ایک میرا آرٹیکل ہے لوجیکل پوزیٹیوزم اسلامی اکنامکس جس میں میں بتلایا کہ انہوں نے کس کس طرح سے کیا کیا غلطی کی بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے میں بتلایا تو بہرحال یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ ایکزیومیٹک ڈیٹکٹیو میتھڈ استعمال کر ہم پھر سے سائنس کو سیٹن بنا دیں جو کہ وہ ہے نہیں تو اس لئے وہ کوشش تو ہوئی اور کافی حضرت قبول کیا گیا مگر آلٹیمیٹل ناکام ہو گئی پھر کارل پاپر آیا اس نے کہ سائنس کی بنیاد فالسیفیکیشن ہے کامس کون نے کہا نہیں پاپر غلط کہہ رہا ہے سائنٹیفک ریولوشن ہوتے ہیں اور ایک آدمی آئین ہیکنگ اس نے فیلسف سائنس پر لکھا ہے اس نے کہ اٹھارہ ڈیفرنٹ پوزیشن ہے فیلسف سائنس کی ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کونسی والی صحیح ہے کونسی والی غلط یعنی ماسی کنفیوشن ہے کچھ کسی کو نہیں پتا کہ سائنس کیا ہے اور اس کی جڑ پہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ سائنس کو ریلیجن سے فرق کرنا چاہتے ہیں اور ہے نہیں بہی فرق تو اب میں یعنی یہ تفصیل پہ آتا ہوں ڈیٹیل پہ جو نومنلزم نومنلزم کہتے ہیں نیمز کو نومنلزم یعنی اپیرنس پہ جانا اس کے پیچھے جو ہے اس کو نہیں چھونا جیسے میں نے بتلایا کہ پیچھے تک یہ جانا ہی نہیں چاہتے تو جو نظر آرہا ہے اسی پہ ہم فیصلہ کریں گے تو جو تین پرنسپلز ہیں نومنل سائنس کے تو سائنس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں پیٹنس ڈھولنے ہیں یہ بات غلط ہے مگر یہی سمجھا جاتا ہے چنانچہ ریگریشن تھیوری اسی پہ مبنی ہے ایکنومکس میں بھی یہی ہے اور ہر جگہ سائنس کو پیٹنس کی تلاش سمجھا جاتا ہے تو اب سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے کوئی بھی طریقہ جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی پیٹن واضح ہو جائے چنانچہ ریگریشن میتھڈ جو ہے وہ اپیرنٹلی رینڈم ڈیٹا ہے اس میں اوپر نیچے جا رہا ہے کوئی اس میں پیٹن نہیں نظر آتا ہم اس کے اندر پیٹن نکال دیتے ہیں اسی طرح سے اور بہت سارے میتھڈ ہیں پیٹن فائنڈن کے تو کوئی بھی میتھڈ جو ہمیں پیٹن نکال کے دے دے وہ میتھڈ ہے مگر یہ بات سب پہ واضح ہے کہ بعض پیٹن فیک ہوتے ہیں یعنی وہ سٹیبل نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھی پیٹن فائنڈ بائی ایسیل اس پیٹن کو سٹیبل ہونا پڑے گا اور اس کے معنی ہے کہ وہ اس کے پیٹن پرسسٹ کریں تو اب یعنی ہم نے ایک ریگریشن لائن نکالی تو آگے جا کے یہ ریگریشن کنٹینیو کرنا چاہیے تو پھر یہ پیٹن سائنٹیفک لاؤ ہوگا اگر اگلے دن جو بات ہوئی اس پیٹن کے خلاف بھی تو یہ پیٹن نہیں ہے تو پریڈکشن is the test اگر پریڈکشن صحیح ہے تو پھر ہمارا میتھڈ جو ہمیں صحیح مقام تک پہنچایا ہے تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے اور اس کا مشاہدہ طور پر یہ ہے کہ جس آدمی نے سب سے زیادہ کیرفلی سائنٹیفک میتھڈالوجی کو سٹیڈی کیا وہ ڈی ایچ ایس وائی موڈل ہے اور ہنری میتھڈالوجی ہے تو اس کی میتھڈالوجی استعمال کی گئی کنسومشن فانکشن میں بنانے میں تو ہوتا یہ تھا کہ اچھا اب ہم نے ایک تھیوری بنا لی جس کو ہم نے ہر طرح سے ٹیسٹ کر لیا جو کہ اس کا تھیوری کا بیسس ہے ہنری کی بیسس یہ ہے کہ لوگ عام طور پر ریگریشن موڈل کو ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں اس نے کہا اس کی تھیوری کے میتھڈالوجی کا اس نے کہا کہ سمری میری ہے کہ ٹیسٹ 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 یہ تین پرنسپلز ہیں ہمارے میتھڈالوجی کے تو یہ سارے فلی ٹیسٹ ہنری میتھالوجی موڈل جو اگلے سال ایک ابزرویشن آیا جو پریڈکشن فیل ہو گئی تو اب کیا کریں اب پھر سے اس کو موڈیفائی کریں اب پھر سے موڈیفائی کر کے ہم نے پھر سے ایک نئی تھیوری قائم کر دی اب اگلے سال گی اور یہی میسج کون کا بھی ہے سائنٹیفک ریولوشن میں وقتا فوقتا یعنی سائنس چلتا رہتا ہے نارمل سائنس پھر ایک ریولوشن ہوتا ہے پورا میدان ہی بدل جاتا ہے پھر ایک اور ریولوشن ہوتا ہے پورا میدان ہی بدل جاتا ہے اگر اس میں کوئی کنورجنس ٹو حق نہیں نظر آتا تو اس پہ وہ لوگ سب پریشان ہیں حیران ہیں کہ یہ ہے کیا معاملہ تو سٹیبل پیٹنز کیسے ڈھونڈیں اس کا کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ کیسے ہوگا مگر یہ بات ان کے جہن میں ہے تیسری بات کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو ایکسپلین کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہوتا ہے تو کہ کسی چیز کو پیٹن میں فٹ کر دیا تو یہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اور یہ بات غلط ہے یہ تین ان نومنیس پرنسپل غلط انڈرسٹیننگ آف سائنس ہیں اور یہ اس وقت دامنننٹ انڈرسٹیننگ آف سائنس ہے تو اس کی وجہ سے موڈل کیا ہوتا ہے تھیوری کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ مس انڈرسٹیننگ ہے اور یہ مس انڈرسٹیننگ یہ پڑھاتے ہیں چنانچہ آپ لوگ سب انفیوز رہے ہیں کیونکہ انفیوزن آپ پڑھائے گیا ہے تو what is the nature of human knowledge یہ بھی نہیں پتا کیسے اس کو حاصل کیا جاتے یہ بھی نہیں پتا سائنس کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا سائنس کیسی چیز کے بارے میں سب اندھیرہ ہے تو once you have the right understanding you will be like a man with eyes in a world full of blind people تو اب realist understanding کے تین principles ہیں یہ r1 r2 اور r3 ہیں تو scientific law کس چیز کو کہتے ہیں scientific law کہتے ہیں causal effect ڈھونڈنے کو کہ ایک چیز دوسری چیز کو کیسے cause کرتی ہے اب یہ causation جو ہے یہ بہت یعنی یہ جو ہے یہ observable نہیں ہے یہاں پہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوا کیونکہ ہیوم نے کہا کہ causation is nothing more than constant conjunction اگر پہلے ایک چیز ہو جائے اور بعد میں دوسری چیز ہو جائے تو یہ observable ہے کہ پہلے event a ہوا پھر event b ہوا کیا event a event b کا cause تھا یہ مگر ایسا ہے کیونکہ causality اس کا تعلق کچھ observable issues ہوتا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ اگر یہ ہوا تو اس کے بعد بھی لازمن ہوگا اب یہ جو لازمن بات ہے دوسری دنیا ہے جس میں پھر سے ہم یہ event کریں اور اور چیزوں کو بدل دیں جیسے کہ ایک سمپل سا اس کا مشاہد یہ کہ ہم اگر کوئن فلپ کرتے ہیں تو وہ heads آ جاتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ probability اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاید ڈیلز بھی آ سکتا تھا تو اب یہ آ سکتا تھا یہ unobservable ہے اور اسی وجہ سے probability کے سمجھنے میں یہ لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں اور ابھی بھی جو dominant definitions ہیں frequentism اور subjective probability یہ دونوں غلط ہیں غلط اس لئے ہیں کہ دونوں observables پہ بیسٹ ہیں اور میں نے اب ریسنٹ لی ایک article میں میں صحیح definition بتلایا ہے مگر یہ again چونکہ یہ دین کے خلاف ہے اس لئے اس کو چھاپنے پہ آمادہ نہیں ہیں حالانکہ اس میں میں نے دکھلا ہے کہ بہت واضح ثبوت ہے کسی بچے بچے کو سمجھا جا سکتا ہے فریکونسی تیوری تو اتنی غلط ہے کہ اس کو خود اس کے کرٹیک تک پہنچ گئے ہیں اور اس کو رد کر دیا ہے تو اس کو میں نے دہرا دیا مگر solution کیا ہے وہ میں بتلایا ہے مگر ابھی تک یہ لوگ اس کو ماننے کرتے یعنی میں زیادہ پوش نہیں کر رہا میری کوئی خواہش نہیں کہ وہ لوگ سیکھ جائیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان فائدہ اٹھائیں وہ لوگ گندھے ہی رہیں ہمیں کیا فائدہ ہمیں کیا اس سے تو سائنٹیفک یہ غلط ہے اب کوزل ایفیکٹ یہ ہم سب جانتے ہیں یعنی یہ بات ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دل کو پتا ہے دماغ کو شاید نہ سمجھ میں دل کو پتا ہے تو کیا چیز کوز ہے کیا چیز نہیں ہے اس کے بارے میں جو امپورنٹ بات ہے کہ اس میں یقینی طور پہ کبھی بھی ہم نہیں پہنچ سکتے یہ امپورنٹ بات چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پہ کوئی چیز بتلاو تو یقینی سائنس غیر یقینی ہے اس میں ہم ذن کر سکتے ہیں ایسا ہوا شاید ایک آدمی نے کدو کھا لیا اور اس کا ذکام ٹھیک ہو شاید کدو میں ہو تاثیر ہم سانی سے انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے مگر بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے اور میرا پیپر ہے اس کے بارے میں کاؤزیلٹی جس میں اس کی باری تفصیل بہت ہے تو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ دو کانسپٹ ہیں جو کہ ایکچولی سائنس کی بات ہیں ان کے جو ہیں لوگ اکہ دکھ پہنچ جاتے ہیں اب تک تو چنانچہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ٹرانس ڈکشن اور ایب ڈکشن یہ دو کی سائنٹیفک پراسس ہیں مگر اس کا کسی نے نام نہیں سنائے مگر جو ہارٹ آف سائنس ہے جو ٹرانس ڈکشن کہتے ہیں کہ آپ ظاہری چیز کو دیکھ کے پیچھے چھوپی ہوئی چیز ہے اس کا existence تک پہنچ جائیں دنیا کا وجود کیسے آیا اللہ تعالی نے بنائے اس کو ٹرانس ڈکشن کہتے ہیں اب اس کے باج آئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایپل کیوں گرتا ہے گرائیوٹی یہ بھی ٹرانس ڈکشن ہے الیکٹرون کا وجود کس طرح سے ثابت ہے یہ ٹرانس ڈکشن ہے تو یہ کی پراسس ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے باطن تک پہنچ جائے کیوں یہ لوگ اس کو تسلیم کرنے پر حالکہ یہ پہنچ کے ہیں وہا تک کچھ لوگوں نے پہچانا ہے بات کو مگر یہ بات مشہور بھی نہیں ہے اور یہ اس کو پسند نہیں کرتے اس کو بیس بنائے سائنس کا تو جو تیسری چیز ہے وہ تیسرا پرنس پل ہے وہ اب ڈکشن ہے اب ڈکشن یہ پیرس نے نام دیا تھا it is the سرچ فر the سمپلیس ایکسپلیشن کہ یہ سب بیس ان لوگوں نے نام دیا ہمارے علماء نے اس کی تفصیلی بحث ہے ابن حسن نے یہ پرنسپل آف ڈسکس کیا ہے تو سمپلیس ایکسپلیشن اب مثلا یہ ہے کہ یہ اب یہ بات ثابت ہو گئی میرے آرٹیکل ہے بیگ بینگ میں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھا پھر اچانک ایک ذرہ ایکسپلوڈ کیا اور یہ ساری کائنات وجود میں آگئی تو اب سوال یہ پیدا کیوں ہوا اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے تو اس کا ایک ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا اور کوئی دوسرا ایکسپلینیشن ہے تو وہ لے کے آو سامنے ابھی تک ہوتیلنگ کا ایکسپل ہم نے دکھلا ہے کہ وہ ساری دکانیں کلسٹر کرتی ہیں تو اب یہ کیوں ہے تو اس نے ایک ایکسپلینیشن اس کا نکال دیا اسی طرح سے یہ موڈلنگ ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ نا ہے کہ یہ بات واضح ہے سمجھانا کہ یہ سائنس یہ ہے بچوں کی بات ہے اس میں کوئی بہت لمبے چوڑے فلسفہ نہیں آئنسٹائن کی تھیوری نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نے بہت مشکل ہو مگر بس یہ ان کو بہت ہی دین کے خلاف ہے سائنس کو دین سے ملا دیا جائے یہ تو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں اس لئے ان کو سمجھائیں بھی تو یہ بات مغرب کے اس میں مشہور نہیں معروف نہیں ہے ہاں بلکل تو جو ریالیسٹ پرنسپل ہیں وہ یہ ہیں کہ uncover hidden objects uncover hidden causes structures and find the simplest possible explanation اب یہ model کا یہ ہی کام ہے model کہتا ہے کہ ہمیں ایک فنومن نظر آیا کہ دکان کلسٹر کرتی اب ہمیں اس کا explanation نکال نکال اس کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ایک hidden cause ہے کہ firms جو ہیں وہ اپنی customers کو maximize کرنا چاہتے ہیں اب یہ hidden cause ہے یہ نظر نہیں آرہا ہمیں ہمیں تو صرف firm نظر آرہی ہیں اس طرح سے consumers اپنے قریبی تو یہ بھی ایک hidden cause ہے اب اس کا structure ہے 2 dimensional وہ model ہے ہمارا اگر ہم یہ hidden causes اور hidden objects تو ہمارا model جو observed phenomenon اس کو explain کر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ model is about making a picture of reality which is why the confusion ہے کہ دنیا میں ایک انسان ہے اور وہ اسے بیو کرتا دھا موڈل میں ہزاروں چیزیں ڈال دیں تو this is ridiculous this is not what a model is یہ یعنی جو ABM کے class بھی تھی تو اس میں بات سمجھ میں آتی کہ model is about یعنی trying to find something یا تو ہمیں decision making میں help کرے کے اچھا دو تین چیزیں کر سکتے ہم اگر ہوگا تو یہ اب ان کا جو nominal understanding ہے اس میں reality ہے ہی نہیں اس لئے کوئی بھی model جو کے patent کو match کرتا ہے وہ good ہے تو regression model ہے ہم نے کہا کہ اچھا بھائی rainfall جو ہے اس سے یعنی پاکستانی کی rainfall اور برازیل کا جی این پی جو ہے وہ regression model میں دونوں کو fit کر دی r squared آ گیا بس ہمارا model ہو گیا تو یہ چونکہ اس میں یعنی as long as the fit is good r squared high ہے بس fit ہو گئی تو بس ہمارا model ہو گیا تو this is wrong understanding it is based on the nominal understanding اب real میں جو realist ہے وہ کہہ گا اس ان دونوں variables کا کوئی تعلق ہی نہیں اس لئے ہم regression run ہی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے بچے ان فی اٹھاؤ ان کا relation دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں تو regression آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کر سکتے مگر اقل ہے تو نہیں کر سکتے مگر ان فورشنیل لوگوں کے پاس اقل تو نہیں ریگریشن ہوتا ہے ریگریشن ہوتا ہاں یہ بات صحیح ہے ایک ہمارے بزرگوں کے قصہ ہے کہ میں پوچھا کسی نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں تاریخ جس میں ابتدا سے آنت تہا تک ساری بات ہیں ایک سو بیس جلدوں میں ہوگی سو بیس ہمت پسٹ ہوگی کوئی ایک سو بیس جلد کی کتاب نہیں پڑھ سکی اللہ 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 پہ سو بیس جلدوں میں آج کل سننے کسی کو تاریخ تاریخ نیو پانچ دس مینٹ کی سمجھ لیتے اس لئے اس کو ٹیپ کرنا کہ ابھی سمجھ میں نہیں آیت پہ بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ تو تو ٹھیک ہے اس پہ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں ایک میرا وہ موسیقا